السلام علیکم حمید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو میں لے کر آئی ہوں مہنگو کیک کی یہ مہنگو کیک بہت سپر سوفٹ سپر ڈیلیسیا سے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور بہت ہی لا جواب ہے ویڈیو اچھی لگے گی تو پھٹا پھٹ لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت ساری انٹریسٹنگ ویڈیو آنے والی ہیں آپ لوگوں کے لئے تو چلیے پھر سرو کرتے ہیں ہم نے وینیلا سپنج لے لیا ہے اس کو ہم تین لیئر میں کاٹ لیں گے یہ ہم نے فرسٹ لیئر کاٹ لیا ہے اب اسے ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اس کے بعد دوسری لیئر کاٹ لیں گے یہ دیکھئے دوسری لیئر کاٹ لیا اب اسے بھی ایک سائٹ رکھ دیں گے پلیٹ میں اور یہ میری تیسری لیئر بھی یہ تین لیئر میں ہم نے کٹ کر لیا اب ایک لیئر ہم ٹرن ٹیبل پہ رکھ لیں گے ایک کٹوری میں ہم نے دودھ لے لیا ہے دودھ میں تری ٹیبل اسپون مہنگو کرس ملا لیں گے آپ نورمل پانے میں بھی مہنگو کرس ملا سکتے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ اچھا آتا ہے ہمیں دودھ کم لگ رہا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا دودھ آوریٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے پھر اسے اچھے سے سوک کر لینا ہے یہ دیکھئے اچھے سے سوک کر لیا ہے اب اس پہ ویپ کریم لگا دیں گے سپریڈ کر دیں گے آپ ویپ کریم میں بھی مہنگو کرس ڈال کے اس کے اچھے سے مکس کر کے سپریڈ کریں گے تو اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے لیکن ہم اس پہ مہنگو کرس تھوڑا سا ڈالیں گے سو ٹیبل اسپون اور اسے اچھی طریقے سے فائلہ دیں گے اب فریس مہنگو چنگس رکھیں گے اس پہ کوئی اچھی طریقے سے بھر بھر کے رکھنا ہے پھر ویپ کریم لگا کے اس کو سپریڈ کر دینا ہے اب فرسٹ والی لیئر ہم سیکنڈ میں رکھیں گے اس کو الٹی سائد پر پلٹ کے اور اس کو میں اچھی طریقے سے پھر سوک کر دیں گے پھر ہم بھی کریم لیں گے اس کو اچھی طریقے سے سپریڈ کر دیں گے اس میں مہنگو کرس پھر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون پھر ہم مہنگو چنگس رکھ دیں گے اس پہ اچھی طریقے سے مہنگو چنگس رکھنے کے بعد ہم نے کوئی ویپ کریم اس کے اوپر نہیں لگایا دوبارہ پھر بہت زیادہ کےک ہے بھی ہو جائے گا پھر ہم نے یہ بیس رکھے اس کو اچھے سے سوک کر دیا پھر ویپ کریم لیں گے اس سے اچھے سے کےک کو کرم کوٹ کر دیں گے کرم کوٹ کرنا بہت ضروری رہیتا ہے اس سے کےک کی فنیشنگ بہت اچھی آتی ہے اور کرم سے اوپر نہیں آتے اچھے سے کوٹ ہو جاتا ہے بہت اچھی طریقے سے کرم کوٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اپلوڈ کرنے لگے تو دیکھا کی لائٹ کا ایفیکٹ بہت زیادہ کےک بیس پہ ہو رہا ہے تو ہم نے کہا بھی کیا کریں تو ہم نے کہا چلی اپلوڈ کر دیتے ہیں بہت زیادہ ایفیکٹ آ رہا تھا لائٹ کا ابھی پائپنگ بیگ میں ویپ کریم ہم نے بھر لیا تھا ابھی اس سے چاروں طرف اچھے سے لگا دیں گے پائپنگ بیگ میں بھر کے لگانے سے فنیشنگ بہت اچھی آتی اور جلدی سے سکرائپر ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ابھی اسے نائب سے جو کناری ہے اس کے اچھے سے کلیر کر لینا ہے اور نائب کو پوچھتے جانا ہے اب دونوں نائب کے ہیلپ سے کیک بورڈ پہ کیک کو رکھ لینا ہے اب ایک کٹوری لیں گے اس میں تھری ٹیبل اسپون گلیز جل لے لیں گے کچھ بوندیں مینگو جل کی ڈال لیں گے اس وقت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اپنے سات سے آٹھ ڈروپ لے لینا ہے مینگو جل کا اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اسے پائپنگ بیگ میں ڈال لینا ڈال کے ہم چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے اب ایک ایک ڈروپ دور دور ایسے ہی ٹپکا دینا ہے یہ دور دور ڈالنے سے اس کی ڈیزائن بہت اچھی آتی لوگ بہت اچھا دیکھتا ہے اب اتنا گلیز میرے پاس بچا ہے یہ سب پورا ہم بیچ سینٹر میں ڈال دیں گے ڈال کے نائف کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے فیلا دیں گے اور ہم نے ایک پائپنگ بائگ میں ویپ کریم بھار لی تھی اس سے کناری بنا دیں گے ڈیزائن اب چھوٹے چھوٹے فلاور بنا کے ایک سائٹ پہ ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اس کے اوپر ہم نے پاورڈر کلر ڈال دیا اب اسے اب اسی طرح ہم دوسرا فلاور بھی بنا لیں گے فلاور کی یہ دیکھئے اس طریقے سے بنا لینا ہے پھر اسے ایک ٹیچی کے ہیلپ سے یا ایک فاک کی ہیلپ سے رکھ دینا ہے اب اس کی لیو ہم بنا لیں گے لیو بنانے کے لیے ہم نے پائپنگ بیگ میں ویپ کریم اور ایک سائیڈ میں کلر ڈال دیا ہے اور بھی سیپ میں کٹ کر لیا ہے جسے لیو بہت اچھی بنتی ہے آپ اگر بنا ہے تو بھی سیپ میں کٹ کر لیجیے یہ دیکھئے اب ایک ایک گولڈن بول سے رکھ دیں گے فلاور کے اوپر یہ دیکھئے اللہ حمدل اللہ میرا کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولئے السلام علیکم فیہمان اللہ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ